موسیقی موسیقی معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی اپنے آپ کو کوئی بڑی بلا سمجھتا ہے تو مجھے دیکھ کر بھاگا کیوں نہیں تو گدے نے جواب دیا میں جانتا ہوں گدے بڑے ڈرپوک اور باد دماغ ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر فوراں بھاگ جاتے ہیں مگر میری ایک مجبوری تھی میں بھاگ نہیں سکتا میں لنگڑا ہوں اور میرے پاؤں میں ایک کانٹا چوبا ہوا ہے بھیڑیا گراتے ہوئے بولا چلو جو بھی ہے بس تیار ہو جا گدے نے کہا اب بے شک کھانا چاہتے ہو مجھے ضرور کھا لینا لیکن پہلے میری ایک بات سن لیجئے گا بھیڑیا نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو اور یہ اپنا ناچ بند کرو گدے نے کہا میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں ناچ نہیں رہا میں لگڑا ہوں اور وہ باپ جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک دن جنگل میں جا رہا تھا کہ میرے پاؤں میں ایک بہت بڑا کانٹا چوب گیا جو ابھی تک نہیں نکلا تم مجھے کھاؤ گے تو یہ کانٹا تمہارے حلق میں چوب جائے گا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کانٹا نکال کر میرے گوش سے زیافت اڑاؤ گدے کی بات کچھ اس کی سمجھ میں آگئی اور بھیڑیا بولا یہ کانٹا کیسے نکلے گا گدے نے کہا میرے پچھلے پاؤں میں ہے گدے نے بھیڑیوں کو اپنا پچھلا پیر دکھایا اور بھیڑیا سے کہا ادھر میری پچھلی ٹانگوں کی طرف آ کر دیکھو اور اسے نکال دو بھیڑیا موں کھول کر پیر کی طرف بڑھا اس نے کانٹے کی طرف دوجہ دی گدے نے اسے بے خبر پایا تو چھپکے سے ایک ایزی دلتی اس کے جبدوں پر چڑھ دی کہ جبدوں سمیت سارے دانت نکل کر باہر جا پڑے اور بھیڑیا روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اٹھتا ہوا نیچے آگیرا اس کا موں لہ لہان ہو رہا تھا گدہ مسکراتا ہوا چل دیا بھیڑیا بھی وہاں سے چیخ کر بھاگا اور اپنے دل میں یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ کام میری فطرت کے خلاف تھا اور مجھے میری ہماکت کی سزا مل گئی میں درندہ ہوں پھاڑ کر کھانا میرا کام ہے مجھ کو جراحی سے کیا واسطہ ناظرین ایک رام اس سے ہمیں دو سبق حاصل ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اپنے دشمن کی ہر بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور نمبر دو جو ہمارا کام نہیں کام رکھیں ناظرین ایک رام اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا ہامی و ناصر ہو